اگر یہ چیز آپ اپنا لیتے ہیں تو مستقبل میں آپ کی تصویر کیسے بنے گی وہ میم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش آئیں گی اور وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں لیکن آپ کی عمومی جو لوگوں کے سامنے جو تصور ہوگا آپ کا وہ یہ ہوگا کہ آپ کام ان کوائٹ ہوں گے آپ کی پرفومنس اور پروڈکٹیوٹی اچھی ہوگی ایک سوسائٹی آپ کو ریکنیز کریں گے آپ کی جوب پر اور آپ کے بزنس کے فیلڈ میں آپ کی پروگریس ہوگی آپ کو سینس آف ایک کمپلشمنٹ ملے گا انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ میند تیری جاگیر ہے لے صالح انسانا اللہ ما ساہ ابنڈنس ان پروسپریٹی آئے گی ہیپینیس اندرگی کے اندر آ جائے گی فیملی کے اندر آ جائے گی بیلنس اندر ورڈلی ان ریلیجیس میٹرز بھی ہو جائے گی اور کنات اور کنٹینٹمنٹ بھی آ جائے گا آئیے ہم میم کی طرف آتے ہیں دیکھیں اگر ہم زندگی کو آگنائز کرتے ہیں تو ایک تو مضبط اور مضبوط شخصیت آپ کی ہو جائے گی آپ منظم مربوط اور مستقل مزاج بننے کی کوشش کریں گے پھر آپ اپنے کام میں ماہر ہو جائیں گے یہ جب تین چیزیں ہو جائیں گی تو آپ ایک موثر شخصیت ہو جائیں گے موثر کیا ہے doing the right job اور مستحید کیا ہے doing the job right تو یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو پھر آپ کی شخصیت میں استحقام آ جائے گا تو یہ تین چیزیں اوپر کی اور دو چیزیں پرفارمنس کے لیاز سے ہو جائیں گے تو آپ مستحقم ہو جائیں گے جب مستحقم ہوں گے تو آپ معتمید ہوں گے لوگ آپ پہ بھروسہ کریں گے اعتماد کریں گے اور معتبر وہ ہوں گے کہ آپ کی باتوں پہ بھروسہ کیا جائے گا آپ کی کہہ ہوئے کو مانا جائے گا جب یہ چیزیں اتنے میم ہو جائیں گے تو چار میم اور آئیں گے آپ معروف ہو جائیں گے آپ مقبول ہو جائیں گے آپ محبوب ہو جائیں گے اور آپ ایک مثالی فرد کی طور سے پہچانے جائیں گے تو یہ میم جو ہیں آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں اور اس میم کی مہارت کے لیے مہارت بھی میم سے ہی آتا ہے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ